اسلام علیکم دوستو جابز ڈاٹ پی گے کی جانب سے لائے ہوں آج آپ کے لئے ایک بہت ہی مشہور اور نام اور ادارے کی جابز جی ہاں دوستو اگری کلچر ڈپارٹمنٹ اگری کلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ بلوچستان میں بہت ساری ایکنسیز آئی ہیں جس کو ہم آج سیکوئنس میں ڈسکس کریں گے کہ ان کے لئے ریکوائیڈ ایجوکیشن کیا ہے ٹوٹل اسامیوں کی تعداد کتنی ہے اور آپ لوگ انہیں اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو آپ بھی اس پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک میرے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے دوستو ان جابز کی لاسٹ ڈیٹ ہے بائیس مارچ دوہزار اکیس اور یہ شایع ہوئی ہے ڈیلی ایکسپریس کے نیوز پیپر میں تو مزید ڈیٹائز میں جانے کے لئے میں جاب ایڈ اوبن کرتا ہوں تو دوستو سب سے پہلی ویکنسی کا نام اس میں ہے اسسسٹینٹ کمپیوٹر اپوریٹر سکیل ہے بی ٹویلو اور ٹوٹل اسامیوں کی تعداد ہے نو اس کے لئے آپ نے ایف اے ایف اے سی کیا ہو پما ایک سالہ ڈیپلومہ کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی میں ساتھ میں آپ نے ایک سالہ ڈیپلومہ کیا ہو تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ساٹھ الفاظ فی منٹ کمپیوٹر ٹائپنگ رفتار ہوتی چاہیے عمر کی حد ہے اٹھارہ سے اٹھائیس سال اس کے بعد اگلی ایک انسی ہے سٹینو گرافر بی ٹوٹین ٹوٹل چار اسامیہ ہیں آپ یہاں سے کوٹا ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے بی اے یا بی اے سی کی ہو کسی بھی ایک ایک انسٹیٹیوٹ سے تو اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں اور ساتھ میں آپ کی شارٹ ہینڈ کی سپیڈ اسی الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ پہ انتیس الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اٹھارہ سے اٹھائیس سال آپ کی ایج لیمٹ ہے اس کے بعد سینئر آڈیٹر بی ٹوٹین ٹوٹل پانچ اسامیہ ہیں اس کے لئے آپ نے بی کام کیا ہو کسی بھی ریکنائز انسٹیٹوٹ سے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں کمپیوٹر آپوریشن میں انیومینیشن کا تین مہینے کا سرٹیفیکیٹ بھی آپ نے حاصل کیا ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد اٹھارہ سے اٹھائیس سال اس کے بعد لیبر اسسٹنٹ بی ایس فورٹین کی جاب ہے ٹوٹل اے کا سامیہ ہے میریٹ پہ اس کے لئے آپ نے بیچلرز کی ڈگری کی ہو کسی بھی ریکنائز انسٹیٹوٹ سے تو اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد اٹھارہ سے اٹھائیس سال اس کے بعد ٹرانسپورٹ اسسٹنٹ بی فورٹین ٹوٹل اے کا سامیہ ہے اس کے لئے آپ نے بیچلرز کی ڈگری کی ہو ساتھ میں تین سالہ ڈیپلومہ ڈی اے ای میکنیکل ٹکنالوجی میں کیا ہو تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد اٹھارہ سے اٹھائیس سال اس کے بعد اگلی ایکنسی ہے جونئر کلرک بی الیون کی ٹوٹل دو اے کا سامیہ ہے اس کے لئے آپ نے ایف اے یا ایف اے سی کیا ہو کسی بھی ریکنائز انسٹیٹوٹ سے ساتھ میں تیس الفاظ فی ملٹ ٹائپنگ سپیڈ ہو اور افتار ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اردو انگریزی دونوں میں تیس الفاظ فی ملٹ ہونی چاہیے اس کے بعد اگلی اگنسی ہے لیپ ٹکنیشر میل بی الیون ٹوٹل اے کا سامی ہے اس کے لئے آپ نے ایف اے سی کیا ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد لیپ اسسٹنٹ میل کی جاب ہے بی نائن یعنی کہ سکیل نائن ہے ٹوٹل تین اسامیہ ہے اس کے لئے آپ نے میٹرک کیا ہو سائنس میں تو اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد وہی 18 سے 28 سال اس کے بعد سٹور کیپر بی سکس ٹوٹل دو اسامیہ ہے اس کے لئے آپ نے میٹرک کیا ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹریکٹر ڈرائیور بی 5 یعنی کہ سکیل 5 ٹوٹل نو اسامیہ ہے اس کے بعد ایجوکیشن کوئی بھی ریکوائیڈ نہیں ہے ٹریکٹر چلانے کا لائسنس آپ کے پاس ہو تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد ہے 18 سے 28 سال اس کے بعد درجات چارم کی اسامیہ یعنی کہ سینٹری ورکرز کی اہلی ویکنسی ہے ویکل ڈرائیور بی فور ٹوٹل انیس ویکنسیز ہیں اس میں کوئی بھی ریکوائرمنٹس نہیں ہے تعلیم کی گاڑی چلانے کا لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کلینر کی جاب ہے بی ٹو ٹوٹل آٹ آسامیہ ہے تو اس میں کوئی بھی ریکوائرمنٹس نہیں ہے نہ کوئی ایکسپیرنس ریکوائرڈ ہے نہ تعلیم کی ریکوائرمنٹس ہیں تو آپ اس پہ بغیر ریکوائرمنٹس کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد لیبارٹری اٹنڈنٹ بی ٹو ٹوٹل چار آسامیہ ہے اس کے لئے صرف آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں باقی ایڈوکیشن کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے میٹرک یا میڈل کیا ہو اس کے بعد اگلی ویکنسی ہے مالی بی ون ٹوٹل پانچ آسامیہ ہے اس کے لئے بھی کوئی ریکوائرمنٹس نہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بیلدار بی ون ٹوٹل باون ویکنسیز ہیں ففٹی ٹو ویکنسیز یہاں پہ ڈیٹیلز گیون ہے جس میں دو خواتین دو اقلیتی دو کلات بیس کوئٹا سے گیارہ پشین سے ایک تربت سے دو خوزدار سے اواران سے ایک ڈس بیلہ سے تین مستونگ سے تین دو لورالائی سے تین ایڈوکیشن کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں اس میں تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد چوکیدار بی ون ٹوٹل چودہ آسامیہ ہے اس کے بعد نیپ کاسید بی ون ٹوٹل اٹھارہ ویکنسیز ہیں اس کے بعد خاکرو بی ون ٹوٹل تین آسامیہ ہے تو دوستو یہ تھی تمام ویکنسی ڈیٹیلز اب دوستو آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے درخواست فارم اپلیکیشن فارم کے ساتھ اپنی سی این آئی سی شناختی کار آپ نے اٹیج کرنی ہے اس کی فوٹو کاپی اٹیج کرنی ہے اس کے بعد لوکل ڈو میسائل کی فوٹو کاپی آپ نے اٹیج کرنی ہے تمام تر تعلیمی اثنات جو ہیں ان کی فوٹو کاپی آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اور ان کے ایڈریس پہ بھیج دینی ہے تو آپ کو اپلائی ہو جائے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ڈیٹیلز اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فردر آپ کو ایسی لیٹرس جابز کی ویڈیوز ملتی رہیں سو دو سبسکرائب دو چینل انسٹر اپ ڈیٹیٹ ٹینکیو